اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ناظرین گرامی صبح پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے آج کی دو اہم ترین اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں سو ناظرین کا اینڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو دوستو بغیر آپ کا ٹائم زیادہ کیے چلتے ہیں آج کی اس اہم ترین اپ ڈیٹس کی جانب تو ناظرین گرامی آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنظیموں پر پبندی لگانے کا فیصلہ تو ناظرین گرامی یہ نیوز میں نے اس چینل پر دو دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو جس کی آپ بقاعدہ طور پر نیوز بھی آ گئی ہے تو ناظرین گرامی تفصیلات کے انطابق سروس ایکٹ کے تحت ہڑتال مظاہرے اور احتجاج کرنے تقریر یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر پبندی آئدکار دی گئی ہے کوئی بھی سرکاری ملازم یا کسی بھی سرکاری ملازم کی طرف سے خلاف ورزی پر پیڑا ایکٹ کے تحت ریموول فراہم سروس کی سزا لاغو ہوگی تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے سرکاری ملازمین کی تنظیموں پر پبندی سروس ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سروس ایکٹ کے تحت ہڑتال یا مظاہرہ کرنے یا کوئی بھی کسی طرح کا احتجاج کرنے یا سوشل میڈیا پر کوئی تقریر یا کوئی پوسٹ شیئر کرنے پر مکمل پابندی ہے اور جو سرکاری ملازم اس کی اخلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کی اخلاف پیڑا ایکٹ کے تحت ریموول فراہم سروس کی سزا لاغو ہوگی تو ناظرین گرامی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اہم ترین نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کا سبجیکٹ ہے گرانٹ اینڈ ریفیوزل آف ایل پی آر تو ناظرین گرامی اس نوٹیفکیشن میں پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ صبح پنجاب کے اکثر محق میں ایل پی آر کی ریفیوزل سببٹ کر رہے ہیں تو ناظرین گرامی گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا ہے کہ یہ ریفیوزل کا آورڈر کس طرح سے بیج سکتے ہیں یعنی کہ ایل پی آر صرف اور صرف اتھارٹی علاو گر سکتی ہے تو ناظرین گرامی گورنمنٹ نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ in future forward the case to the department with clear cut recommendations regarding grant of LPR along with all necessary documents especially leave title issued by AG Punjab and district accounts officer concerned if refusal of LPR is required then recommendations of the principal DPI ecologies may also be conveyed to process to further یعنی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا ہے کہ کوئی بھی محکمہ LPR کا کوئی ریفیوزل نہ بیجے LPR کا فیصلہ higher education نے کرنا ہے نہ کر department نے کرنا ہے